انکا انت العلیم الحکیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسائنه ونستغفر ونقمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور الفسنہ ومن سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا موضل لہو ومن یهده لنه فلا ها دیلا واللہ دبا تعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید قالوا واقبلوا علیهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا صباع الملک ولمن جاء به حبل ولمن جاء به حبل بعیر بعیر وعنا به زعیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُلِّعْلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَعْدٍ وَعَلَيْهِ مَبَارِكُ وَسَلِّمُوا صَلَاةُ ایک اور بھائی جن کا نام تب بنیامین ان کو لے کر حاضر ہو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے آگے تشبیل کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بات یہ ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو کہا تھا کہ بنیامین کو لے کر میرے پاس آؤ جو میرا سگا بھائی اب یہ سارے بھائی بڑی مشکلوں کے ساتھ حضرت یاقوب علیہ السلام کو منا کر بہت مشکلوں کے ساتھ اور زمانتیں دے کے بنیامین کو لے کر آگئے تو بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس دستر خان پر بیٹھے ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ حقیقت ایکسپوز کر دی کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میرے ساتھ بچپن میں یہ یہ حالات ہوئے تھے لہذا میں تمہیں اپنے پاس رکنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں یہ یہ تدبیر کروں گا سب یوسف علیہ السلام نے بتاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ تدبیر کروں گا کہ ایک پہمانہ تمہارے سمان میں ڈال دوں گا تم پر الزام آ جائے گا اور پھر یاکوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق خیصلہ ہوگا اور تم میرے پاس آ جاؤ گے کیونکہ بادشاہ کے لیے مصر کے بادشاہ کے لیے جائز نہیں تھا مصر کے قوانین کے مطابق وہاں کے لاؤس اور وہاں کے کانسٹیٹویشن کے مطابق یہ بات جائز نہیں تھی کہ بادشاہ کسی کو بھی اپنے پاس روح لے کوئی نہ کوئی ریزن کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے تو بنیامین اس بات پر راضی ہوگا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو غلہ دیا اور بنیامین کو جو غلہ دیا تو بادشاہ کا جو پہمانہ ہوتا ہے جس کو عربی میں ساکھ آ جاتا ہے اور جو سونے کا بنا ہوتا اور اس پر جواہرات تھے تو یوسف علیہ السلام نے چھپکے سے وہ پہمانہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا اور کہا کہ روانہ ہو جاؤں اب جب یہ گیارہ بھائی جب روانہ ہوئے تو بادشاہ کے درباریوں نے جب اور لوگوں کو غلہ دینے کا ارادہ کیا تو وہ پہمانہ نہیں ملا تو سوچا کہ پہمانہ کا غیب ہو گیا اور ان کو ٹینچن ہوئی کہ اگر پہمانہ نہیں ملا تو بادشاہ تو ہم پر نراز ہوں گے کہ تمہاری لاپروہی کی وجہ سے کوئے تو ان درباریوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پیچھا کیا اور ان کو بہرال لاسلہ میں پالی اور کہا کہ ہمیں تم پر شک ہے کہ تم لوگوں نے چوری کیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کیا اب چاہو تو ہماری تلاشی لے لو اور یہ سب کے سب لوگ گیارہ بھائی دوبارہ درباری یوسف ہی میں آگئے اب ہوا کیا کہ اللہ فرماتا ہے قولو واقبلو علیہ مہادہ تفقدون انہوں نے پکاردے والوں کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ تمہیں کیا چیز نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے قولو وہ جواب دینے لگے نفقدو سواع الملک ہمیں بادشاہ کا بہمانہ نہیں مل رہا وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِير اور جو ہمیں وہ بہمانہ دے دے گا اس کو ہمیں ایک اونڈ دیں گے جو غلے سے بھرا باؤ گا اور فرمایا وَعَنَا بِهِ زَعِيم اور کہنا ہے کہ میں اس کا زامن یعنی اونڈ دلوانے کا میں زامن ہوں گا اب اگلی آدم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولو تاللہ لَقَ دَعْلِمْ تُمَّا جِكْنَ لِلُفْسِدَ لِتُفْسِدَ فِي الْأَرْضِينَ وَمَا كُنَّ سَارِكِينَ ابھی سارے کے سارے بھائی جب انہوں نے سنا کہ ہم بردو الزام آرے چوری کا تو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم فرمایا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہیں ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم کس بات پر چوری کریں گے اور فرمایا وَمَا كُنَّ سَارِكِينَ اور ہم چور نہیں ہیں قولو فَمَا جَزَاؤُهُ اِن كُنْ تُمْ قَاظِبِتَ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر پیمانہ تمہارے پاس سے برامت ہو گیا تو تمہارے والد کی شریعت میں اس کی جزا کیا ہے بدلہ کیا ہے کیا سزا ہے تو کہنے لگے قولو جَزَاؤُهُمُ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَأُوَ جَزَاؤُهُ قَذَا لِكَنَ جَزِدْ غَالِمِينَ تو کہنے لگے کہ ہمارے والد کی شریعت میں سزا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے چوری کیوئی چیز برامت ہو جائے وہ اپنے آپ کو باشا کا غلام بنا دے یہی ہمارے پاس سزا ہے اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات جان لی کہ ان کی شریعت میں یہ سزا ہوتی ہے کہ جو چوری کرے گا وہ باشا کا غلام بنے گا تو یوسف علیہ السلام سمجھ گیا کہ بنیامین میرے دربار میں رہ جائے گا یہ بھی معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کیا ہے اور مصر کے قانون کے مطابق جو چوری کی سزا تھی وہ ہاتھ کٹنا تھی اور قتل کرنا تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ باشا قیدی بنا لے گا تو یوسف علیہ السلام نے باری باری تلاشی لینے شروع پہلے ایک بھائی کے پاس گئے اچھا حکمت آپ نے یہ اپنائی کہ جن لوگوں کے پاس مہمانہ نہیں تھا پہلے ان کی تلاشی لینے ان کو کلیر کر دی اب جب بنیامین کی باری آئی تو یہ سارے کے سارے بھائی گھمنانا شروع ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر بنیامین کے پاس سے پہمانہ برامت ہو گیا تو اس کے بدلے میں اب ہمیں روک لینا یوسف علیہ السلام نے تلاشی نہیں جب تلاشی نہیں تو وہ پیمانہ بنیامین کے سارے میں سے برامت ہو گیا اب جب اس کے سارے میں سے برامت ہوا تو یہ بھائی کہنے لگے کہ اے باشا یہ چوری کرنا اس کی آج کی عادت نہیں ہے بلکہ اس کا وہ بھائی جو بچپن میں فوت ہو گیا جس کا نام یوسف تھا اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی یوسف علیہ السلام کے سامنے بچپن میں ان کو الزام رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی چوری کی تھی اب ذرا گوھر کریں یوسف علیہ السلام کو یہ باس ان کے بڑا غصہ آیا اور بڑے ناراض ہوئے لیکن اظہار نہیں کیا تو جب واقعہ پوچھا کہ کس بقت چوری کی تھی کہاں چوری کی تھی تو کہنے لگے کہ ان کا جو بھائی تھا یوسف اس کے نانا جو تھے وہ بت پرستی کرتے تھے تو ان کے بعد ایک چھوٹا سا بت تھا تو یوسف علیہ السلام کو بڑی چڑھ تھی بتوں سے نا تو انہوں نے کیا کر اپنے نانا کا بت لے کے ان کی غیر موجودی میں زمین پر پڑھک دیا تھا تو اس چیز کو وہ چوری کا نام دی رہتا ہے یعنی بت شکن ہونے کو وہ چوری قرار دے رہتا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو قید کرنے کا ہیلا نکالا ہیلا کہتے ہیں کہ شریع طور پر کوئی راستہ نکالنا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جس خاتوم کو دیکھتا کہ بڑی حسین و جمیل ہیں ان کو وہ قید کر لیا کرتا تھا تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اپنے پاس رکھ لیا تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اچھا بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی ہوتی تو وہ اس کو رکھ لیتا ہے لیکن اگر وہ اس کی بہن ہوتی تو بہنوں کی وہ عزت کرتا بہنوں کو نہیں رکھتا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے دربار میں بلایا تو کہنے لگا یہ آپ کی بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری بیوی نہیں بلکہ بہن ہے اب دیکھیں اللہ کے نبیوں سے تو جھوٹ ممکن نہیں ہے لیکن توریہ کلام دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ہیلا دیکھیں کہاں میری بہن ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام کی بہن جب اس نے سنا باشنہ کی بہن ہے تو چھوڑ دیا تو کسی نے کہا اے اللہ کی خلیل یہ تو آپ کی زوجہ ہیں اور آپ نے دربار شاہیب ان کو اپنی بہن بتایا تو کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والی عورت میری اسلامی بہن ہے تو ایک کلمہ تو پڑھتی ہیں کچھ پر ایمان رہتی ہیں تو اس اعتبار سے میری بہن ہے اور رشتے میں میری زوجہ ہیں تو یہ ہوتا ہے ہیلا کرنا تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی ہیلا کیا اور بنیامین کو اپنے باس رکنے کا راستہ بنائے اور پھر یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی پر الزام لگا دیا الزام یہ اس وقت ہوتا جب بنیامین کو نہیں پتا ہوتا یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی اعتماد میں لے چکے تھے کہ بنیامین میں تمہارے ساتھ یہ یہ کام کرنے والوں بتاؤ تم راضی ہو کے نہیں ہوں وہ راضی ہوئے تب یوسف علیہ السلام نے یہ قدم لیا تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلہ فرمایا اور بنیامین کو اپنے باس رکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سمان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینے شروع کی جیسا میں نے بتایا پھر اس بیالے کو اپنے بھائی کے سمان سے نکال لیا اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی قضالی ققت کدنا لی یوسف اللہ فرماتا ہے یوسف کو یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی یہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی تھی پھر اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہی قانون میں اس کے لئے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے اور آخر میں جو جملہ لکھا ہے وَفَوْقَ قُلِّ ذِعِلْمٍ عَلِيمٍ یہ جملہ دیکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر علم بالے کے پر ایک اور علم بالا ہے ہر علم کے پر ایک اور ذِعِلْم ہوتا ہے تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ شرع ہلا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے آیت نمبر سر پتر میں قَالُ اِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقْ أَخُلَّهُ مِنْ قَبْلِ فَأَصَرَّهَ يُوسفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِحَ لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌ مَكَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَخْسِبُونَ اب وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بچپن میں چوری کی اللہ فرماتا کہ بھائیوں نے کہا کہ اگر اس بنیامید نے چوری کی تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس کا ساگہ بھائی یوسف تھا اس نے بھی چوری کی تھی تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا کہ جس شخص کی تم برائی کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں ظاہر نہیں کیا اور ان پر اور دل میں کہا کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کرو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف یہ باقیہ منصوب تھا کہ آپ نے چوری کی حلق ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب آیت نمبر اٹھتر انہتر جو آج کی درس کی آخری آتی ہے اللہ فرما دا ہے قَالُ يَا أَيُّهَ الْعَزِيزُ اب بھائیوں نے کیا کہا کہنے لگے اے عزیز مصر یہ یوسف علیہ السلام کو کہا اے عزیز مصر بے شک اس کے والد بہت بوڑھ ہیں تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے کیونکہ ہم یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم بنیامین کو سلامتی کے ساتھ لے کر آئیں گے تو آپ اس کی جگہ ہمیں لے لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ قَالَ مَا ذَلَّهِ أَنَّا خُزَ إِلَّا مَوَجَتْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا اِذَلَّا ظَالِمُونَ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جس نے جرم کیا ہو اس کے بدلے میں کسی اور کو رکھوں اور اگر میں ایسا کروں تو میں ظالم ہوں تو یوسف علیہ السلام نے کوئی گنجائش یہاں پہ نہیں رکھا لیکن بنیامین کو رکھنے کی حکمت کیا تھی یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بنیامین میرے دربار میں آ جائے اب جب یہ لوگ میرے والد یعقوب علیہ السلام کو جا کے سارا قصہ بتائیں گے تو یعقوب علیہ السلام میرے دربار میں حاضر ہوں گے اور اس طرح میں اپنے بچھڑے والد سے ملوں گا کیونکہ میرے لئے مصر سے وہاں جانا ممکن نہیں تو یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائیں تاکہ ان کو اپنی مسنت پر بٹھانے کا اور ان کو احترام دینے کا ان کو عزت دینے کا ایک موقع مجھے مل جائے اس وجہ سے آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روکا پھر دوسری بات کہ یہاں پر ایک مسئلہ اور معلوم ہو کہ کفالت کرنا بالکل جائز ہے کفالت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر کوئی ذمہ ہے ہم اس کے ذمہ کو اپنے ذمہ کے ساتھ ذم کرنا یہ جائز ہے اس کے ایک مثال دیتا ہوں بھئی آپ نے کسی کو کرز دیا تو وہ شخص آپ کا مکروز ہوا نا اب ذمہ اس کا ذمہ ہے اس کے رسپانسیمیٹی ہے کہ وہ آپ کو کرزہ واپس کرے کیونکہ اس نے ذمہ لیا ہے تو ذمہ داری اس کی کہ وہ واپس کرے گا لیکن اب اس کے مالی حالات ایسے ہیں نہیں اور آپ مسلسل اس سے مطالبہ کریں کہ میں کرزہ واپس کروں تو ایک شخص اس کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کے آ جائے اور کہہ دے بھئی اس کا ذمہ میں لیتا ہوں اس کی کفالت میں کرتا ہوں جس طرح آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اب اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا سرکار اس جنازے کی امامت کرنا چاہتے تھے لیکن کسی طریقے سے حضور کے علم میں یہ بات آ گئی کہ جس کا جنازہ ہے وہ مکروز ہے اس نے زندگی میں کرز لیا تھا اور ادا نہیں کیا اس سے ایک بات ہمیں اور پتہ لگی اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا کہ سرکار کو ایسا شخص کتنا ناپسند تھا جو زندگی میں اپنے اوپر کرز کا بوجھ لے کر دنیا سے چلا جائے تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تو سرکار دو عالم کو جب پتہ لگا کہ اس کے اوپر کرز ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے بات اب یہ تو بہت ہی بڑی توہین والی بات تھی کہ محرومی والی بات تھی کہ جنازہ حضور کے سامنے حضور نہ پڑھائیں تو صحابہ تو یہ دوسرے کے بھائی ہوتے تھے دوسرے کا خیال کرتے تھے تو یہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس میت کا ذمہ میں لیتا ہوں آپ جنازہ پڑھائیں اپنے بھائی کا کرز میدہ کرو تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے خیر خواہی تو ان صحابی نے اپنے ذمہ ان کا کرز لے لیا یہ ہوتی ہے کفالت اور یہ بالکل جائز اور شریعت کو مطلوب ہے تو انہوں نے یہ ذمہ اپنے پر لیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضور نے پھر اس جنازے کی امامت فرمائی ایسے بے شمار واقعات کے بعد میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سرکار کے سامنے اگر کوئی جنازہ آتا تو پہلے سرکار اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ بتاؤ کہ اس کے اوپر کوئی کرز تو نہیں ہے اگر کرز ہوتا تو حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے لیکن اگر کرز نہیں ہوتا تو جنازہ پڑھاتے تھے اور بیشتر جنازوں کا جو ذمہ تھا وہ حضرت عثمانِ غنین اپنے اوپر لیا بیشتر جنازے پورا واقعہ تھا اس سے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے بہت ساری باتیں ملتی ہیں اب یہاں پر آیت کے آخر میں جو فرمایا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہ جو لکھا وہ جملہ کہ اِنَّا اِذَلَّا ظَالِمُونَ کہ بے شک میں ظالموں میں سے نہیں ہوں دیکھیں ظلم کا مطلب ہوتا ہے بے عدلی کرنا نہ انصافی کرنا عدل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جہاں پر رکھنی تھی وہاں پر رکھنے ہیں یہ عدل ہے عدل یہ ہے کہ جو شخص جس عہدے کا اہل ہے اس کے عہدے پر لاکے بٹھانے یہ عدل ہے اور عدل کے اگینس جانا اس کے خلاف کرنا یہ ظلم ہوتا ہے تو عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جس کے اندر جو اہلیت ہو اس کو اس کے مقام پر رکھا جائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ بات کہی کہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری طرح ظلم کروں گا بلکہ میں تو عدل کرنے والا ہوں اگر میرے ایک بھائی نے ظلم کیا تو اس کو اپنے پاس چاہ رہا ہوں گا اور اگر تم نے ظلم کیا تو تمہیں اپنے پاس چاہ رہا ہوں گا اچھا یوسف علیہ السلام نے پورا جو واقعات تھا اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ بشمن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے گیارہ بھائی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے والد بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ اس خواب کی تکمیل ہو جائے دربار یوسفی کے اندر تو اس وجہ سے بھی ان سارے بھائیوں کو والد سمیت یوسف علیہ السلام کے دربار ملانا مقصود تھا تاکہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں اور آپ کا خواب پورا ہو جائے تو دوستو بزرگو یہ سورہ یوسف کی تقریباً انہتر آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چونکہ ہمارے انور بھائی کے والد سام کا چیلم ہے اور انشاءاللہ مسجد میں بقادہ احتمام بھی ہے افطار کا تو جو صاحبان رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں انشاءاللہ دعا بھی کر لیں گے اس وجہ سے منعاش مختصر نشست کی ہے تاکہ گھر میں فاتح وغیرہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے افطار بھائی